حق فیصلہ کیتا ہے خلافت بلا فاصل دے بارے اللہ دی رحمت راہ آل الحدیث قلطلائل مضبوط موجود نے کہ خلافت حق دار صدیق عیسن اور خلافت آب دو حشارہ کنائے عمر مغور علام فرما کیوں گے سن کوئی شک نہیں سباکتی عمر لیکن سنو پھر بھی ہو عصابی رسول آل الحدیث تاہی عقید ہے محسوم نہیں مغفور جنہیں محسوم نہیں مغفور جنہیں محسوم نہیں صحابہ محسوم نہیں صحابہ مغفور جنہیں اللہ دی حدہ دے محافظ نے اللہ دے پیرے اندر نے کر رہا ہی لئی تو ملک کوفرا والفو شوخا والے سیان اللہ فرما دے میں صحابہ اکرام دے دل اندر نا فرمانی تے کوفر دے سیان نا فرمانی تے فس کو فجور دی نفرت انہ دے دل اندر پاچھوڑیے مندر صدرہ غور فرماؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے محبور نے فرمایا شیطان تے عمر دے نڑے نہیں آسانا کیوں نہ محفوظ کہا کیوں نہ مغفور کہا سیدنا بحق رضی اللہ تعالیٰ تینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث سنو جو سئی مسلم دے اندر ہے میرے توڑے پیروں مرشد جناب محمد سلاللہ صلی اللہ تعالیٰ سیدنا مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے خدمت عالی اندر حاضر ہوئے بڑی مشوری حدیثیں مسئلہ ثابت ہونے لگائے مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ محبور جی میرے کل گناہ ہوئی ہے فرما کی کر بیٹھا ہے عرض کرتا ہے محبور جی میرے کل جناہ ہوئی ہے میں شادی شدہ وحکم فرماؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا مائز جان میں زنا کی انہوں آدھر جی محبور جی زنا دی تاریف آپ نے سمجھائی گئر لگا محبور جی واقعی گناہ ہوئی ہے آپ نے فرمایا میرے صاحبہ جاؤ مائز نو لے جاؤ انہوں زمین پروں مہوچا پروں مرتباد پتھر مار مار کے مائز نو مپا چھوڑو شنہ گجلا والے دل لوگو مائز صاحبہ اکرام نے پھڑ لیا ہے پکڑ لیا ہے لے کے گھر میں لیکن کیوں آئے مائز کسے گناہ کٹنا ہے ویخیانی کسے پولیس والے نے پھڑے آنے خود چٹھ کے آیا ہے اے صحابہ دا مقام صحابہ دی غلطی آگ غلطی ہو جانا اے نمونہ نہیں صحابہ دی توبہ نمونہ ہے صحابہ دا چلنا نمونہ ہے توبہ والآنا نمونہ ہے نبی دی خدمت سے جانا نمونہ ہے گناہ تو بعد کفیت دیری نمونہ ہے گناہ ہو جان تو بعد کپ کپی تاری ہو جانا اے نمونہ ہے گناہ تو بعد تڑپنا نمونہ ہے جہاں صحابہ دی رمکولو ایک گناہ بار بار نیجے ہویا جو میں ساڑھی آدھا توندھی ہے ایک بندہ تھاڑی مڈواندھے تے زندگی پر مڈواندھا رہنے ایک بندہ چناب شراب پیندھے تے زندگی پر شراب پیندھا رہنے ایک بندہ تاز فیلنے جناب جوہ کھلنے زندگی پر جوہ اندر رہنے ایک بندہ شراب دکھانے زندگی پر شراب دکھانے کہیں سوچو جے صحابہ اکرام خطاوہ نہ کر دیتے دین نافذ کے میں ہوں گا اللہ نے خطاوہ ہوں سمجھو کروائیاں نے تاگہ میرے محمد حد تو دین خود نافذ ہوچا ہے کیونکہ نبی تھے ماشوم ہوں گے صحابہ اکرام کرو خطاوہ کسے نہ کسے موقع تھے اللہ نے کروائیاں دین دیتے فادہ سماپ بڑھ گئے صحابہ خطاوہ ہی دین دے کم آگی صحابہ اکرام دی ردوجہ فرمانا مائز نو لے چلو صحابہ اکرام مائز نو لے گئے زمین چپر ہوئے پر عمرت و باند پتھر مار رہنے پتھر لگ رہنے مائز نو چلو مائز گھر تو چلے پتہ نہیں سی کی تھی سلا پتھر ہے پتہ نہیں سی کی جب میں زندہ کو نہیں رہنا ادھو تک پتھر لگ دے رہنے جب تک میرے جسمیں چانوں نہیں مائز نو پتھر لگ رہنے مائز نو پتھر لگ رہنے صحابہ اکرام پتھر مار رہنے پتھر مار دے مار دے مائز کھاندے کھاندے فوت ہو گئے صحابہ اکرام آئے مابوم جی مائز تے فوت ہو گئے فرمایا زمین شمار کڑو مار کڑ لیا گئے فرما گھشل دیو گھشل دے دیتا گئے فرمایا کفن پہناو کفن پہنا دیتا گئے مابوم جی ہون حکم فرما جناس زیدی واری آگئے مابوم جی مائز دی مید لے کے آنے کسی جناسہ پڑھاؤ فرمایا نہیں میرے صحابہ میں مائز دا جنازہ نہیں پڑھانا بغیر جنازے دو جاؤ سفر کر چھوڑا نبی میرے علم دے مطابق نبی علیہ السلام دے زمان مبارک دے اندر یہ پہلا واقع اسلامی ریاست دے اندر کہ کسے بندے کنے گناہ ہویا کہ سزا لگی یہ باقی واقعات بات میں فرمایا نبی علیہ السلام اسلام میں کہ سنو جنازہ نہیں پڑھانا بغیر جنازے تو دفن کر چھوڑو مائز دوں بغیر جنازے تو دفن کر دیتا گی ہے مائز دفن ہوگی ہے صحیح مسلم دے اندر حدیث دو دن یا تین دن گزر ہے صحابہ مست نبی جے کٹھے بیٹھے نماز دے انتظارج کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آون جماعت کراون مابوم تشریف لے آئے کوئی نہیں لیٹ ہوگئے تاخیر ہو صحابہ انتظارن مجال نہیں کوئی مسلح تھے آئے کوئی جماعت کرا ہے حجر ہے رسول دے انتظار ہو رہے کس میں مابوم تشریف لے آون جماعت کراون مائز رضی اللہ عنہ دفن ہو چکے نے جنازے تو بغیر دفن ہو چکے نے تین دن گزر چکے نے یا دو دن رابین شاکے دو دوسرا دلیا تیسرا دل مابوم بلے سلام حجر ہے صحابہ مسجد دے اندر نماعت انتظار جے بیٹھے ہوئے آپ پس اندر باس چھڑ نکلی باس چل نکلی بیٹھ چھڑ گئی مائز دے ہوتے باس چل نکلی کچھ کہنے لگے واہ مائز جے تو گناہ نہ دسے آج چھپائے رکھے آج رب کو لمافی مانگ لے ہوئے آج اللہ تنہوں ماف کر چھوڑنا ہی تو گناہ زیر بھی کیتے پتر بھی کھا دنیتے جنازہ بھی کوئی نہیں ہویا اور تو جہنم تھی اندر ہوئے گا ناؤزم اللہ کچھ صحابہ گھر گا سنو کوئی کھوڑے والا پاس نہیں کر رہے کوئی جناب جنہوں طہارت پا گزگی دا پتانے امان دا پتانے عقید دا پتانے طہارت دا پتانے قلم دا مانے دا پتانے قلم دے مفہوم دا پتانے امانیات دا علم نے اقائد دا اقائد دا علم نے اسلامیات دا علم نے ضروری آتے دین تو اقانے اقائد تو اقانے او صحابہ تے باس کرے سنو سنو کون باس کر رہے مائز پر مائز بھی وہ جس سے گناہ ہوا گناہ بھی وہ جو قبیرہ اور وہ گناہ جس پر حد لگی کی کہہ رہے ہیں صحابہ واہ مائز تو گناہ چھپا لیں نہ نہ دستا ہون صدای چھوئے گا جہنم چھوئے گا کچھ صحابہ گھڑ گئے یار بنا نہ کیوں آخر انہ جو اپنے گناہ اعتراف کی تہتے بتر بھی کھا دن اللہ نے معاف کر چھوڑے ہونے بوجھے صحابہ کے نجے معاف کر چھوڑے ہوندہ دے جنازہ ہو جاندہ لگتے ہیں معاف نہیں ہویا جہنم دے اندر ہے جلو صحابہ کرام نے انہی پاس کی تھی ہے جبریل اسمان تو آگے ہجرے رسول اندر ہے فرمایا مابوب جی اللہ تو نو سلام دے اندر ہے فرما اندر ہے ذرا آسمان والنے گاہ اٹھاؤ سنو گجرہ والد لوگو فرما مابوب در اپنا نگاہ پاک اٹھاؤ آسمان نبی علیہ السلام نگاہ اٹھائی آسمان اللہ نے درمیان جو سارے پردے ہٹا گی جنت سامنے کر چھوڑی فرمایا مابوب در اپنا نگاہ پاک اٹھاؤ فرمایا مابوب در بار نکلو صحاباں سمجھاؤ میرے ماں ازنو برا میں کمار رب دی غیرت برداشت نہیں کر دی مابوب بار تشریف لے آئے مست نبی اندر فرمایا میرے صحاباں کس نو برا کہہ رہے ہو کدے بارے باس کر رہے ہو اسمان تو بھئی آگئی ہے توڑی باس دے بارے مابوب جی ماں اگر ذکرنے کی چلنے کی لئے آسی اسی انہوں کہہ رہے ہیں ساکہ انہیں گناہ کیتا ہے سزاہ اندر ہوئے گا فرمایا اس تغفیرول مائز ابن مالک اٹھو میرے صحاباں آج جنازہ پڑھئے مائز دا ادھے واسطے دعا کرئے اللہ نے مائز نو محب کر کے من حکم دیتا رب ناغفر لانا ولی خوانین اللذیم سابقونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قْلُوبِنا وِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّا قَرَوْا فَرْرَئِيمِ فرمایا مابوب جنو مائز نو محب کر دیتا گیا ہے مائز نہیں دعا کر استغفر جس سے گناہ ہوا انہوں برا کہن دی جازت نہیں تو جس صدیق عمر عثمان نے زمانہ جالیت بھی زنانی کی تا عثمان رضی اللہ قول سنئے فرما دنے اللہ دی قسم زمانہ کفر اندر بھی زمانہ جالیت اندر بھی زنات تمنہ بھی نہیں ہوئی خیال بھی پیدا نہیں ہوا جو حالتے زمانہ جالیت میں زنان نہ کرے اتنے اتنے نفرت کو نہ آتو صحابہ اکرام انہوں انہوں نے کوئی براں کھویں اللہ دی خیرت کے میں پرداش کر دیئے مائز نو کی ہے کہ ابھی صحابہ نے رب نے پرداش نہیں چھیتا کسی کی جانو صحابہ اکرام نے یہ سیدھ مقام کی ہے تو ریسے مکہ کٹھے ہوکہ آئیں گھر لگے آئے محمد سلاس صحابہ ساڑا بین وہ جی نہیں کرتا کوئی وی آئی پی کلاس نہیں ہے اس نے وقری جنہوں اسی آوی کوئی بیٹھا نہ ہوئے نبی علیہ السلام ہری سن ہری سنالی کھو مل مومین فرمایا کوئی گا نہیں وقری کلاس بھی ہو سکتا یہ ٹیم مقرر ہو شکن ہے انہوں ٹیم مقرر کرنا وعدہ فرما رہے ہیں اتنوں سب تو غریب صحابی نبی نا عبداللہ بینوں میں مقتلوم آگیا ہے نبی پاہ بے تھے دیکھیں لگے قریش اے وے کو فیروہ آگیا ہے نبی علیہ السلام دے ماتھے پاگ تے وٹ آئے بل آئے کیوں آئے صحابہ بنوے کے نبی دے ماتھے تے بل آئے اسمان تو اٹھارا آئی تا آگئی یا مبوب جی صحابی نبی کے توڑے ماتھے تے بل کیوں آئے میں فرمایا ابا سواتا واللہ انجاہہو الاما وما یدریک لعلہو یزکا او یدنقر فتن فعوم اکرا اماما من استغمار فانتا لہو تستدار ومالک اللہ یزکا واماما جا قیسرا وہو یقشا فانتان ہوتا لہا قلائن لہا تنکران فمن شاہد قرام بی صحف مطرمت مرفوعت مطارت بی عیدی سفرت ان کرام برارا فرمایا میرے مابون شلو باوے کوئی جندت جاوے باوے کوئی جہنم میں جاوے کوئی آوے یا نہ آوے کوئی کافر کلمہ پڑے یا نہ پڑے غریب صحابی نوے کیتوڑے ماتے دے بال آوان رب اسمان دے برداش نہیں کردا صحابی نوے کے نبی دے ماتے دے بال پوان رب برداش نہیں کردا جنہا گانی دے رب دی غرد کیونے برداش کردے تاہیت اللہ نے سزا دی تھی تاہیت اللہ نے سزا دی تھی ہر شخص نو جڑا صحابہ نل پیان نہ کریں لاب لاب پوری دنیا اندر ایک بھی ایسا دشمنی ایسا برسول نہیں ہوئے گا جنہا پورے ملک دے اندر دنیا تو نگاہ مالو ایک بھی ایسا دشمن ایسا برسول نہیں ہوئے گا جنہا شریف پر داہیا غیرت نافذ اے ساری سلاوہ کھ دو ملیان قرآن کی یاد فرما ان اللہ دین یار مغن المحسن تل غاب لات المؤممات لو انو فی دنیا والا خیرات والا ہم عذاب ناظیم صحابہ کل خطہ غلطی ہو جائے پھر بھی مغفور نے مرحوم نے بات غلطی دیباس نہیں ہو سکتی اچھا لو نہ غلطیاں مقرد دعا کرو نبی پاک شابی آئی کھڑی محبوب جی ایسے بچے نے دو دن میں پی لے اور میری خورا جنہ دو دم خاج نہیں نبی نے فرمایا لے چلو اس جناب حد زنا جانی کرو لے گئے صحابہ اس عورت حد جناب زنا جانی کی تھی جدو حد لگی عورت فوت ہو گئی ہے سیدنا مری خالد بن ولی دعا جن صاحبی ہے خود جناب پتھر مار ہے خون دفع چھٹا نکلی ہے سیدنا لگے کیسی عورت جد خون دے چھٹے میرے تیا پہنے گراند کی تھی عورت خون تو نبی نے سن سن فرمایا اے عمر یا خالد اس عورت نو برا نا کھو برا اس عورت توبہ لن انی پساندہ یہ ستر گناہ گارہ تقسیم ہو جائے ستر جنت حد دار ہو جائے مقفور صحابہ اکرام ماں فرما چکا ہے صحابہ اکرام یہ غلطی ہیں ایک اور حدیث سنی جو صحی اللہ بخاری اندر میرے دھوڑے مابو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خزب ہوتی اندر صحابہ اکرام پہاڑی تا کھڑا کی تا فرما جب تک میں نکوا نیچے آگئے کافر دھوڑ گئے اپنی مزینہ نیچے آگئے جنہوں سلطفہ جناب نیچے آئے کافر سمجھا مہاد پہاڑی وانا خالی ہوگئے پہاڑ تھے چڑھ گئے تیرہ دالی شروع ہوئے عملہ شروع ہوگئے صحابہ اکرام نے بھیر اکرام اکرام صحابہ اکرام جو انسان شہید ہوگئے سید و شاد امیر حمد رضی اللہ تعالی بوٹی بنا دیتی گئی ایک جوڑا بنا دیتا گئی اتنا جناب ظلم ہوگئے امیر موآ سید امیر حمد رضی اللہ تعالی حتی نبی علی حسلام چیرہ زخمی ہوگئے آپ دات مبارک حصہ شہید ہوگئے آپ دے چیرے تو خون جاری ہوگئے اور صحابہ دی غلطی دی مجھا تو نبی دا چیرہ زخمی ہوگئے صحابہ دی غلطی دی مجھا تو نبی علی حسلام چچا شہید ہوگئے ان صحابہ پچاس حبہ دی خطا غلطی دی مجھا تو فتح شکست اندر بدلی اللہ نے کی سلا دی دی سنو قرآن نبی علی حسلام صاحب ایک پاس کھڑے میں برشان میں نبی پا چیرہ بی خرن ہائے کہ غلطی ساڑے کرو ناؤ دی نبی پا چیرہ دخمی ناؤ 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 کی قیلت ہوئے جی دن نبی علی صلاح سلام دے چیرہ پا دے بچ خون چاری ہو رہے اندر سانی خطا دی وجہ تو نبی پا نکشان ہو ہے جی رہ ست می ہو ہے اور آب دہ مار دے خص شید ہو ہے میرے حمز شید ہو ستر صاحب آش ہو جی اسی کھڑے رہنے تے اے واقعہ پیچھنا آج پتن یا سمان تو کی حکم آئے گا آج اللہ فرمائے گا جنہ دی وجہ تو میرا نبی زخمی ہویا ہے اوہ نبی زخمی ہویا ہے میں پچھنا چنا صحابہ دے جڑا کرنے مانو تو ہٹا کی نقصان کیت ہے صحابہ نے تو ہٹا کی اجارے ہیں صحابہ نے تو ہن کی تقلیف ہو جائیے صحابہ کرام نے وے کو ساری کنات سردار دچے را زخمی ہوگی ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کھڑے میں اسمان تو حکم دا انتظار ہو رہے ہیں پتنی اللہ سکوڑے نہیں صلاح دے میں اللہ پتنی کیڑی صلاح دے میں جنہ دو نبی علیہ السلام میں سامنے تو شریف فرمانے اے بھی کھڑے میں انتظار ہو رہے ہیں وعیدہ اسمان تو مواق زیدہ پکڑدہ گریفت دا اسمان تو آج گریفت آئی اسمان تو آج کوڑے بسنگے اسمان تو حکم آئے گا انہوں صلاح ملے گی کی حکم آئے جبریل آئے فرمایا مابوب جی جنادی وجہ جدوانا چگہ دکھنی ہویا ہے ان کی نے کوڑے مر گریفت آج شروع قرآن فرمایا مابوب جی کا دنیا قربانی دیر لگنے جو غلطے ہیں اور یہ در گزر کر چھوڑو وَاَسْتَغْفِرْلَهُمْ قرآن ہے قرآن وَاَسْتَغْفِرْلَهُمْ درگلر کرو وَاَسْتَغْفِرْلَهُمْ مَبُوبَ حَادُ چُكُو اِنَّا لَيْمَ فِرَدِي تُحَا کرو اِنَّا پَنْجَامَنَا مَا آف کرنا چاہنا تُسِحَات چُكُو نبی پانو حکم ہو رہے ہیں چلو اللہ جینا عوضے تو تہٹانا چاہیے دے نا آج تو با ساڑھی جماعت دے رکنیت محتل ہو گئی نا تھی اے ان دو سال ساڑھے جماعت دے رکنی بن سکتے اس شورت و بار میں وَاَسْتَغْفِرْهُمْ فِيْلَامْرَ مَبُوبَ بَيْنَا نُقِسِنُ شورت رکنیت چُو بار کڑڑن دی تو نجازت کوئی نہیں پتہ لگیا جی وَاَسْتَغْفِرْهُمْ فِيْلَامْرَ فرمایا مَبُوبَ جی وَاَسْتَغْفِرْهُمْ فِيْلَامْرَ فرمایا وَاَسْتَغْفِرْهُمْ فِيْلَامْرَ اتنی بڑی زلطیت سدا کی ان آوازیں میرے کوئی دعا کرو بشور دیکھو رحمت دیکھو جب رب مواقصہ نہیں کرتا تمہیں کیا ضرورت سابہ برباس کرو اللہ پکڑتا نہیں مواقصہ کرتا نہیں اللہ گرفت فرماتا نہیں حکم ہے رب کا وَاَسْتَغْفِرْهُمْ وَالَّذِينَ جَاوْمِمْ بَادْهِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَ وَالِيَ خَوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِلِ ایمَانَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا إِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّ قَرَعُ بُرْرَيِّمْ جانتو سابہ کنگ ایک آور حدیث سنو سیلو بخاریم میرے پڑے مابو جناب محمد تین سو تیرہ صحابہ جنہوں بدری آنے ہو بدری جنہوں آئے نا بدرے پتہ ہے بدری آنی شان کی نبی علیہ السلام کرو جبریل علیہ السلام نے پوچھیا مابو جی تو اڑے صحابت شان دی کی ترتیب ہے نبی مانے برماء جبریل میری صحابت جنہیں بدری کہ سب تو افضل بدری ساریاں تو افضل لے کہ جبریل علیہ السلام فرمان لے مابو جی اسمان دی بھی ترتیب ہے جنہیں فرشتے زمین دی بدرے جائے تھا وہ فرشتہ تو افضل اسمان دی بھی شان بھی تقسیم میں آئی ہے زمین دی بھی آئی ہے بدری خاص مقام آزل ہے جنہیں دنیا کوئی انسان شریک نہیں تو اڑے علاقے تھا ایسا چھو کسی دوسنو کھوے بجب تک میں ایسا چھوہاں جو تیرا دیل کرے جنہیں پاس پلاٹ فروڈ لدھر آئے قبضہ کار لے میں جانا تیر میرا کام جانے تیر کوئی پوچھاڑا لہا نہیں دس اُس بندی دی آلد کی ہوئی کسی چھڑنا سکتا خودرہ سنو جدو بدری غزوہِ بدری کمیاب ہوئے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدریو تو ہاں نواجہ سمان تو اللہ نے بڑے پیارنال جان کے وے کہ فرمایا احملو مہاشیتو احملو مہاشیتو بدریو آج تو بات جو توڑا دل چاہے کرو قد غفرتو لکم تسی سارے بخش ہوئے ہو جو تمہارا کی چاہے کرو میرگی کرو اور اگر تم سے گناہ ہو جائے اے ملو مہاشیتو اگر گناہ کی معافی نہیں ہونا تھی اے ملو مہاشیتو کمانا کیا ان الفاظ کا فیدہ کیا غفرتو لکم کی الفاظ کا فیدہ کیا کس کو معاف کیا کس کو بخشا کی فرمایا فرمایا ہے ملو مہاشیتو جو دولہ دل چاہے کرو تو انو اللہ نے سارے گناہ ہون تو پہلی معاف کر چھوڑے جو تمہارا کی چاہے کرو وہاں صدیق پھر بھی اوئی کرے جو رب چاہے فا عمر عثمان و علی پھر بھی جنگی بروئی کیتا ہے جو اللہ و دلسول نے حکم فرمایا ہے حکم کی اے ملو مہاشیتو اے ملو مہاشیتو بدری ہو جو چاہو کرو بدری ہو جو چاہو کرو میں پوچھنا سیدنا ابو بکر بدری عمر بدری علی بدری طلح بدری جبیر بدری اے صحابہ کرام بدری نے تے بدریاں گروہ غلطیاں ہو جان اور دیکھو سیدہ امی مستا رضی اللہ تعالینا چاہ رہی آنے احمد عش رضی اللہ تعالینا سیدہ امی مستا رضا لگیا دیکھرن لگیا دیکھرن لگیا دیکھرن لگیا فرما لگیا مستا اللہ تعالینا حلاغ کرے اپنے بیٹے دیمارے بد دعا کی تھی اممہ جی اے شاہ فرما دیا کی نبرا توجہ فرما اے ام خالا اے ام مستا اے ام مستا مستا برا نگب ہو بدری ہے تو تے بدری ہے تے بدری یا گلتی اللہ نے ماں کی تھی ہو یا برا مستا گلو گی گلتی ہو یہ تو اممہ جی اے شرز اللہ تنہا در دی عزام لگی ہے سیدنا مستا شریک ہو گئے سیدنا حسان بن ثابت بھی شریک ہو گئے سیدنا ہم بنت چاش زینب بنت جاش ام مومنین دی ہم شیر زی مم نا ام شریک ہو گئے تین اصاب شریک ہو گئے دو صحابہ نے ایک جناب سید ہم صحابی ہے ام مومنین دی بین رسول رشت عمر صالح ہے اس جنا غلط بھو گند دا حصہ بن گئے آنے پھر کی ہو رب نے معافظہ نہیں کی جاؤ سور نور بڑھو اللہ فرمات ہے میرے معبود اعلان کر چھوڑو جڑے جڑے شریف ہوئے ہو جیت ونو ماف نہ کی تا ہون دا دے میں بڑا عذاب دے دا میں تن عذاب کیوں نہیں دے او نہ کہ عمر تو پہلے تسی معاف کر چکا ما میرا قول سب لے جا چکا میرے رحمت غالب آ چکی ہے میں تو معاف کر چکا ما لہذا دنیا مر صدا دے دے دو مستن صدا دے دو کوڑے لگا دو حسان جو تھے کوڑے برس جان ہم نہ تھے کوڑے برس جان کوڑے برس سرد اب آج قرآن بڑھئے اللہ نے معاف کر دیتا ہے کون ہے جو صحابہ تے باز گر مقفور صحابہ ہو چکے مرعوم صحابہ ہو چکے جنت حقدار بن چکے جنت انہی تیار ہو چکی ہے سیدنا عثمان کوئی کہا سکتا ہے چلو باقی صحابہ اکرام تے بدرین ہے لیکن سیدنا عثمان تے بدر کوئی شریک نہیں ہو پھر انہی بارے کوئی نے کچھ بولن دیو نہیں انہی بارے بولن دیو اجازت کوئی نہیں ایک حدیث سنو جو نبی علیہ صلی فرمائے جیش وصرہ تیاری دا وقت آئے فرمایا کون جیش وصرہ چند جہاد آواز کے دے ہوئے عثمان کھڑے مابوب جی ایک سو اوٹ لگا لگا یا لیلو گجر نالج کوئی ہے سو اوٹ لگا لگا ایک کو اعلان چھ نبی پان نے فرمایا چند جی اور ضرورت فرما ایک سو اوٹ اور لیلو تیجی باری فرما چند جی اور جی ضرورت فرما ایک سو اوٹ لیلو تیجی کوئی نیکی نہ کرے جنتی کوئی بھی نیکی نہ کرے پھر بھی ہر نیکی کرے تو عثمان دی شان ہے نا کوئی نیکی نہ کرے اجازت دے جاؤ چھوٹی جو توڑا دل کرے کرو کوئی نیکی بھی نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہو عثمان نے زندگی پر پھر بھی ہو بوجی بشار سنو فرمایا عثمان کچھ نکدی بھی چاہی دی یہ دن مار راشن لگ گیا کچھ نکدی عثمان گھرے گئے ایک ہزار سونے لیٹ ایک ہزار سونے لیٹ ایک چولہ لیاو خجاب کو شہنہ بنے ایک ہزار سونے کی اشروی سکے لے آئے لے آگے نبی علیہ السلام نکو دی پانگ چھولی پانگ آگے سنیان نبی علیہ السلام ان اُلٹ اُلٹ کر کے فرما دے مہا عثمان مہا 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 باد عثمان گناہ پہ اگر تامیر اللہ نہ دی مہا عثمان پہلی 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 فرمایا کوئی نیکی نہ کر تامی دونی پہلی پہلی جناب نقصان بجائے گا عثمان رجند جانوا دے کوئی عمل نقصان نہیں بجائے گا کتھ صحابہ کے نام کھڑے میں نبی رحمت نے ایک اور حدیث سنیے میرے توانے مابون جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام گھرے تشریف لے آئے سیدنا اے شلد یا سید اے شلد اللہ تنا مجود نے برمایا کوئی گھر مر کھان وات جید مابون جی کوئی چیز نہیں کئی مئی لاک دن ہوگئے کوئی چیز پکی کوئی دھر چیز ہے نہیں کوئی کھان جو گا نہیں نبی علیہ السلام مسد نبی چاگے نفل پڑھنے شروع کر جڑ اممہ جی فرما دے میں چو اچانک دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا اممہ جی فرما درواز سے آئی پچھ کون فرمایا عثمان فرمایا نبی پاک مسجد فرمایا سویلے کہ مسجد خناف مامون فرمایا عثمان کھان کوئی کھان چیز نہیں سی مابون کوئی چیز موجود نہیں آپ نبی لگ لگی بڑی شدید اتنے بھی حالات ساڑے کھڑا بنائی ست سیاہ ہونگا عثمان فوری دھرگ آٹا چکی ایک بفیر شبا کی تا کوش بنائے تے ایم سو نشروی سو میں دی چکی اے دروازہ کھٹ کھڑا آیا اممہ جی اے لو پکاؤ نبی پاک لئی تے سید نا عثمان فرمہ دنے پھر بھی کسے موقع دین کا مسئلہ جائے عثمان ضرور یاد کر لیا کرو نبی علیہ سلام توڑی دیر گھوڑی گھرے شریف لے آئے وے کیا چل اگ پی جل دی آٹی چل ہوتے میں آتا کن ہم پی آئے آپ نے برمائش کی ہوئے نبی پاگ لکم کھائی جا رہے نال فرمائی جا رہے میرے اللہ میں تے عثمان راضی اللہ میں تے عثمان راضی اللہ تم ہی راضی ہو جائے رب راضی راضی تجھ جو نراض ہو گئے ہو برمایا واللذی نہ جا او میں بات ہے یا قولو نا رب نا غفر لنا ایک اور حدیث سنو جو سید بخاری اندر مرکوڑ مابو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وی آئی مابو مجی ایک عورت مدینہ تو مکہ وال جا رہی اس عورت کو لکھ تے ادھے لکھ پروگرام روبے لکھ ہوئے نے کسے بندے لکھ ہوئے نے پکڑ گرستار آمد ہویا لے مدینہ پاک اندر نبی پاک عرص کی تب مجی سب بیجی اور دوا کیا پھڑی گئی تھی پھڑ کے لے آن دیئے جسوس سا عورت رکھ لے کے جا رہی سی مدینہ تو مکہ وال جاری کفان رکھ بجان چان دیئے فرما میرے صاحب پڑ آپ نے فرما اتنا رکا کسے خفیہ لکھئے ہے لکھئے کس یا رسول اللہ نی جنان تے سید نہ حاتف صحابی دا لکھئے ہے فرما حاتف کتے مجلس بیٹ کھڑے ہو گئے فرما یا حاتف تیرا نہ لکھئے ہو یہ یا واقعہ تو آپ ہی لکھئے یا رسول حاجر صحابی دے جنا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکی اندر موجود میرا کوئی رشتہ دار مکی جب موجود لیکن بچے موجود میرے خیال آیا بیٹھے بیٹھے میرے بچے اندر حال کی ہوئے گا محبت بچے اندھی غالب آئی میں گیا کوئی خط لکھا اتنا پروران کوئی فار رکھ اطلاع انہیں ہو جائے کوئی احسان انہیں میرے بچے انہیں خیال رکھنے تو ہن اللہ بھاگ نے غی جذری ادا سے چھوڑ میں خیال زندی اندر سے غلطی ہو گئی خط ہو گئی نبی بھاگ نے برما آئے حات تو اللہ تکلیف پوچھائی تو رسول اللہ تکلیف پوچھائی تو میرے صحاب تکلیف پوچھائی تو یسوسی کیتی یسوس اس رات قتل سیدنا عمر کھڑی ورمہ مابوب جی تلوار نیام جبار کار لی مابوب جی جاز دیو قتل کرا آپ نے ورم آیا عمر تلوار نیام جبال ہاتھ بدری ہے بدریا بدری گناہ عمر تو پہلے بلو صحاب بات گناہ عمر تو پہلے صحاب بات یہ خطا عمر تو پہلے معاف صحاب بات یہ کسے خطا دے بار بات نہیں ہوں آج تو زین عقیدہ کی بنا ہوئے جس کتاب جس صحابی خلاف کوئی بات آئے کوئی مولوی کوئی مقرر کوئی کوئی تلیل دے وے کہ فلا حدیث کتاب تاریخ اندر فلا صحاب اے قصور اے جرم ہوئے اس نے جناب ظلم کیتا ہے انہیں زیادتی کیتا ہے انہیں اے خطا کیتا ہے انہیں غلطی کیتا ہے کی تو ہوگے انہا ٹھیک کیتا ہے جو کچھ ہوئے ہے سو ہوئے ہے رب ساری خطا وہاں معاف کیتا ہے یعنی تسل حکم دیتا ہے غلطی نہ اچھالو غلطی دباس نہ کرو برطا پاؤ لا تسک الامان عام بندہ فوت ہو جائے تب بندہ یار اور دے فوت ہو گیا چھڑ دے انہوں معاف کر دے انہیں اچھا یعنی ذکر کرو کیا صحابہ اکرام اس حدیث موجود نہیں لا تسک الامان مردوں کو گالیان دو صحابہ اس لیے اکر داخل و شامل دے المسلم من سلم المسلم مون مل سانی و ید مسلمان جنہی زبان تے ہاتھ کو دو جا مسلمان محفوظ رہے تو ہری زبان تو صدیق محفوظ نہیں تو ہری زبان تو عمر عثمان علی محفوظ نہیں تو ہری زبان کو صدیق محفوظ نہیں ایک مسلمان ہو جنہی آج مسلمان محفوظ نہیں ایک مسلمان جنہی پہلے مسلمان محفوظ نہیں دسو کتنا برا انسان ہوئے گا مسلمان بھلا کیوں ہو سکت ہے جنہی پہلے مسلمین محفوظ نہیں کی فرمایا فرمایا والذین جاؤ من بادر یقولون ربنا فر لنا الیخوان اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قل بنا غل للذین او محفوظ ربنا انکا رعو فرعیم یہ پیغام سنے صحابہ مغفور تو کونی دن سمجھ جائی انہوں مولا نواز چیمہ صاحب تیمیری تیمیری تیت تغریسی کو کار جو ڈیڑ گھنٹے خطاب کی دلائل دیتے ڈیڑ گھنٹے بعد انہوں کچھ سناو کوئی سمجھ آئی ایک بابا سانو کاکھ نہیں آئی وہ پھر پیچھان دیا چلو پھر انجل ہون میں سمجھ جان لگ میں پیچھ بیٹھ بیٹھ گھنٹے ہور لار پھر بھی تک سمجھ نہیں آئی انہوں سمجھ آگئی صحابہ مقفور صحابہ جنت وارث نے صحابہ جنت مالک نے کسی خطا غلطی تے باس ہو سکتی نہیں انہوں باست تعریف انہوں تیمیر تعریف انہوں شان اصاب قسائل منع شمائل تا ذکر ہوئے سیرت بیان ہوئے خدمات تا تذکر ہوئے گا انہوں دی نماز روضہ حج زباد جہاد خدمات انفاق فی سبیل اللہ تصدیق رسول روایات خدمات تا ذکر ہوئے گا لیکن صحابہ کسی خطا تے باس ہو سکتی نہیں تان نہیں جران نہیں وہ مقفور ہو چونکہ اللہ معاف کر چونکہ عدالت پکے عقیدے سچے کھرے سترے سکھانے انہا دی عقیدے کوئی کمین نہیں سارے صحابہ تیدہ تہولی پختہ نے سارے صحابہ جنت حقیدار نے جنت بارس نے ہاں کسی بشری تقاضی خطا غلطی ہوئی کسی جنگ اندر موقع اختلاف ہوئے جگڑا ہوئے کسی اختلاف ہوئے تو سارے خطام معاف ہو چکی جنت بن چکے سن مغفرت دعا حکم اسی اس مغفرت دعا قائم اللہ محاجین وانصار تی محبت انہا ساڑ دل اللہ جنگ لوگ صحابہ اکرام انہیں پیار نہیں کر دی انہا حدایت نصی فرما دے اور قیام صحابہ اکرام سات عطا کر دے وآخر دعا الحمد اللہ رکھ اللہ اللہ محاجین دعا کریں کوئی نوی آسا گئے دعا اللہ فرما دے الحمد اللہ رب العالمین وآل قبط المتقین والصلاة والسلام وآل خید الانبیاء والمرسلین رب نائت دینا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ آخرت حسنتا وقناد بن نار رب نا فی لنا والإخوان الَّذین سبقونا بلی ایمان وَنَا تَجَال فی قلوبِ نا قِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنا اِنَّ قَرَوْهُ الرَّحِيم اَلَّا مُسَقِ گُنَا مَا فَرْمَا یا اللہ مَرِ صغیرہ قبیرہ گناہ اپنی رحمہ سمع فرماؤ اللہ ہمارے گناہ ہمارے گھر تیوش تربو رہا فرماؤ اللہ جو محمد فور توجکن کے جنت من درجات بلند فرماؤ اللہ جو تیرے بندے بیمار عشو قامل عجل حصیب فرماؤ ہمارے مہترم بائی حسین صاحب اللہ ان کے آلی اللہ جن کے بیٹے نہیں اپنی رحمت سنگ بیٹے عطا فرما دے اللہ جن کو لا دی اے والدین کا فرما بردار بنا اللہ مریا کو اصکون بنا ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما اللہ اس ملک میں دشتگردی کو ختم کر دے دشتگرد وہ اپنے انجام تک پوچھا دے پورے ملک میں امن عطا فرما دے اللہ شریف میں امن عطا فرما اللہ ان کی فاظت فرما اللہ شام افغانستان اراد کشمیر میں جہاں تیرے بندے مسلو میں ان کی افضاد فرما اللہ جتنے بھی علماء اکرام آئے جو کچھ آج تک ہو اس وقت تک بیان اکرام سے سچی محبت نصی فرما اللہ اگر صحاب اکرام نہ ہوتے تو اللہ ہم تقدیم کیسے پہنچ تا اللہ اکرام اپنی رحمت ناز فرما اللہ صحاب اکرام آل اللہ جتنے بھی ترے بندے آئے جو مراد آئے سے خاش لکھ نے تمام جہد ریعات کو برا فرما اللہ عرض کی حرام سے معفور فرما عرض کی حلال و معفور عطا فرما اللہ جو پہ رزگار ان کے رزگار میں برگتیں عطا فرما اللہ جنہ جوانوی قرآن کرائیا میند کی پیزہ خرچ کیا اللہ ساتھ یقف کٹھا کیا اللہ سب کی جوانی میں مال میں اولاد میں رزق میں گھر میں برگتیں عطا فرما اللہ اس جوانوں کی جوانے کو دین کے لئے قبول فرما مسلح کے حق کا دعوت حقہ کے لئے قبول فرما اللہ ان کو صحابہ اکرام جیسی اللہ ایمان اور عظمت اللہ صحابہ اکرام جیسا ایمان عقیدہ نصیب فرما اللہ ان کے نقش قدر پر چلنے کی توفیق عطا فرما صحابہ اکرام کا ان روح قیامت والدن ساتھ عطا فرما اللہ ان یور فوس کے جوانوں کو اس قیامت والدن صحابہ اکرام کا ساتھ نصیب فرما اللہ یہ صحابہ اکرام کے مرد کی امین ہے اللہ ان کی جوانیوں میں برتے عطا فرما ربنا تقبل منا انہا پر تصمیر آلی وصل اللہ تعالیٰ رفض کر خلق محمد وعالی وصحابیت مئن